آج ہم منگل اور جو منگل کا دن ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ہمارا کتاب کا دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کتاب بینی کو کتاب دوستی کو معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک اس میں اپنا کردارم ادا کریں پردوان چڑھانے میں تو خواتین وزرات آج کی جو ہماری کتاب ہے اس کے آتھر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کتاب ہے جناب The Mercurial Mr.Buddho شورٹ سٹوریز پہ جس کو ہم کیسے پھر ہیں افسانچوں پہ مشتمل یہ ایک کتاب ہے اس کی مسننفہ ماہین اسمانی ہے کتاب کیا ہے پہلی بات ہے کہ کوئی سیاسی کتاب نہیں ہے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بہت سارے سوشیل ایشیوز کے اوپر چھوٹے 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 اسیوز کے اوپر چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹے خانی ہے بری ٹٹچنگ بڑے سنجیدہ انتہائی سنجیدہ موضوعات سے لے کے انتہائی غیر سنجیدہ موضوعات تک اس کے اوپر ایک کومنٹری ہے مجھے دسکشنز ہیں شورٹ سٹوریز ہیں اور اپنے کتاب اور ایک نون فکشنل کریکٹر کے حوالے سے اس کو فکشنل بنایا گیا تو یہ کیسے کیا گیا ہے اور کیا کیا گیا اس کی محسنے پر ہمارے ساتھ کسی تاروخ کے مہتاج نہیں ہے ماہین اسمانی صاحب آپ کی ایک بک سب سے پہلے تو بتائیں یہ کیا ہے مطلب is it a novel فکشن ریل بیس what is it? it's a fictional short story 10 short stories جن کے او میں نے ایک ساتھ کلیک کر کے i have had it published لیکن سب فکشنل ہے جو پہلی سٹوری ہے وہ بھٹو ساپ پہ ہے زلفکالی بھٹو ساپ پہ so hence the title is مرکول مستر بھٹو بات وہ ہے کہ وہ ایک ریل لائف کارکٹر تھے اور فکشنل کارکٹر ان کو observe کر رہے ہیں اس پہلی سٹوری میں تو یہ میں نے فکشنل اور نون فکشنل کو بلند کر کے لکھا ہے that's pretty nice اور آپ نے جیسے چھوڑی چھوڑی سٹوریز لیکھی ہیں اس میں مرے چونکہ کتاب پڑی ہے انفیکٹ اس کتاب کی جو آپ نے تقریب انمائی کی اس میں بھی مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا آپ کی اس میں جو سٹوری جو مجھے سب سے پسند وہ 15 minutes of fame ہے جو کہ ایک نوجوان کے مطالق ہے which was a very unfortunate event خوڑا سے اس حوالے سے بتائیے گا کہ 15 minutes of fame آپ کے دماغ میں یہ سٹوری لکھتے وہاں دیکھیں اس میں میں نے دو ایشوز ٹک اپ کیے ایک تو ہے بے روزکاری جو کراچی میں میں بہت دیکھتی ہوں کہ بہت لوگ ہیں جو گریجویٹس ہیں پوسٹ گریجویٹس ان کو جوپس نہیں ملتے انلیس دے نو سمون میریٹ پہ بہت مشکل سے جوپ ملتا ہے تو ایک یہ ایشو تھا دوسرا ایشو تھا میڈیا کا ایشو انہ سنس میڈیا کے لئے کام کر چکے مجھے بہت کوفت ہوتی تھی کہ بہت ساری میری پیکیجز جو سوشیو جو پولیٹکل پیکیجز نہیں تھے دیوان سوشیو اکنومک ایشوز یا وومنز رائٹس یا ہیلتھ یا ایڈوکیشن ان کو سلوٹ بہت چھوٹے چھوٹے ملتے تھے ایک منٹ دو منٹ اور پولیٹکل نیوز کتا سلوٹ تھی سلوٹ تھا تو میں نے میڈیا کا وہ پہلو جو میں نے خود observe کیا تھا از میڈیا پریکشنر وہ میں نے یوز کیا سٹوری میں تو شو کی میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے سٹوریز دیکھتا ہے دو دے لکھتا ہے فرم ایومن انٹریس اور دو دے لکھتا ہے او لکھتا ہے او لکھتا ہے ریٹنگ اور ٹی آرگویز تو ایڈو او لکھتا ہے پلوٹ پلوٹ ایک لڑکا جو ہے جو گریجویٹ ہے بہت اچھی یونیورسٹی کا یہاں پہ اور ہی آز ایم بی اے بہت اس کو جاوب نہیں مل رہی اور اس کو جاوب نہیں مل رہی اور اس کو جاوب نہیں مل رہی اور وہ فائنلی ہوتا ہے کہ اس کو مکڈاللز میں کام کرنا پڑتا ہے اور وہ سفائیاں وہاں کر رہا ہے تو اس کا ایک پروفیسر وہاں آتا ہے ای بی اے کا جہاں سے وہ پڑھا تھا تو وہ کہتے کیوں کہ آپ کیوں کاری ہے بس تو ایم بی اے ہے یوں یا ریسٹنگیویٹکیشن فائدا کیا ہوا پڑھانے کا تو کہتے سر مجھے جاوب نہیں مل رہی تو رہتے ہیں یا اسی کیا بات ہے میں تمہیں ہلپ کرتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں تو وہ اس کو پھر ایک آتی ہے اور یہ جاتا ہے جاوب کے سلسلے میں اور اس کو جاتا ہے جاوب کے سلسلے میں اور اس کو پہر رہی اور جاوب کے سلسلے میں اور اس کو محلی بھی بکتا ہے اس دن اس کے ساتھ جسے میڈیا کا بھی تعلق ہے اگر آپ چاہیں تو میں بتا دوں بڑی مزدار سٹوری ہے کیونکہ everybody is connected to that story and being a میڈیا person ہر بندے کو اس سٹوری پہ کسی نہ کسی ہوتا کہ گلت رہتا ہے یار ہم بھی اس سٹوری کا حصہ بنے تھے میں نے ایسی سٹوری لکھی کہ جیسے میں آپ کو لیسن گھول کے پلا نہیں رہی ہوں وہ چیز سٹوری کے اندر ہی ہے جو سمجھتا ہے اس کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ آپ کی کتاب کی آخری کہانی بے بی ہے جو لوگ کو اندازہ نہیں ہے میں آپ کو صرف ایک گلپس دے تھا جنہوں کے کچھ عرصہ پہلے کراچی میں زیادہ دور کی بات نہیں ہے ایک بلڈنگ میں آگ لگی تھی جس میں ایک شخص کھڑکی سے لٹک کے اپنی جان بچانا چاہتا تھا وہاں بالکل سامنے کپڑے کی بہت بڑی مارکٹ تھی اس شخص کی جان بہت آسانی سے بچائی جا سکتی تھی لیکن وہاں پہ کیمرمن جو تھے اہاتھا کیے ہوئے تھے اس پوری جگہ کا اور لوگوں کے اندر بھی اندر بھی انسانس نہیں تھا کہ وہ اس شخص کو بچا سکتے سب وہاں پہ موجود تھے اور موبائل ان کے آن تھے وہ فرما رہے تھے that incident is merged into this fictional story میڈیا لائی اپنے ساں سے میڈیا لائی اپنے ساں سے بڑی کنیو سب سے پہلے ہم نے دکھایا اور جو جس لڑکے کے ساتھ جو tragedy ہوتی ہے اور لوپ ریپیٹ کرتے جا رہے تھے بتاوٹ realizing کے family کا کیا اس پہ کیا اثر ہوگا اس طرح کے بہت incidents ہوتے ہیں کراچی میں آخری chapter ہے کہانی baby یہ کیا ہے اور اس کا انتخاب کیا ہے یہ میں نے یہ story اچھلی سب زیادہ مشکل story مجھے لکھنے میں یہ لگی اور یہ till the end میں سوچتی لے کہ یہ story میں لکھوں بھی یا میں include کروں یا نہیں this story is about child abuse اور اس اس طوپک جو کوئی لکھتا نہیں ہے اور میں نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ پاکسانی رائٹرز اس کے بارے میں لکھ رہے ہوں current contemporary writers اور اس کو اس طرح سے میں لکھا ہے کہ I've looked it from the mother's point of view and the child's point of view لیکن میں نے اس کو merge کیا ہے it was just a very difficult story to write لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے یہ شو کیا کہ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں اپنے بچوں پہ بھروسا نہیں کرتے usually adults سے بھروسا کرتے ہیں بچوں کی بات نہیں مانتے اور بچے جب اس ایج میں ہوتے ہیں چھوٹی ایج میں ہوتے ہیں usually وہ سچ بولتے ہیں بڑے ہو کہ ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں جھوٹ بولنا so بچوں کا trust اور ان پہ بھروسا کرنا بہت ضروری اور ہر پوری دنیا کو نہیں trust کریں اپنے بچوں کے ساتھ because you don't know کہ آپ کے گھر کے اندر بھی کچھ ہو سکتا ہے ضروری نہیں کہ باہر ہو یعنی اس میں پولیٹکس ہے میڈیا ہے سوسائیٹی ہے سوسائیٹی ہے جی اور بہت چیز ہے اور بہت چیز ہے آپ نے جس سٹوری کا مینشن کیا میں آپ کو بتانا جاؤں گا جب ایک ہوا یہ کہ مجھے بک ماہین نے دی گفت کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ پڑھیں آپ میں نے یہ بک جس طرح ہر باتی ہے وہ شیل پر چلے ہی آتی ہے یہ کتاب بھی شیل پر چلے گی اور میں ایک دن گھر آیا میں نے دیکھا میڈی بیگم صاحب ہے ان کے ہاتھ میں یہ کتاب ہے اور وہ پڑھتے پر رو رہی تو میں سمجھا شاید کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بتانے کیا ہوا ہے کہیں سے کوئی اطلاع آگئی ہے کیا ہوا میں نے اسے پوچھا کیا ہوا ہے تو she was reading exactly this story اور جس انہوں نے اس نے مجھے کہا میں کچھ کہوں گی نہیں آپ خود پڑھو تو جب میں نے پڑھنا شروع کی تو جس طرح کی لینگویج جس میں use کی گئی ہے جب بچہ بات کر رہا ہے تو اس کی vocabulary ہو رہا ہے اس کا بولنے کا انداز ہو رہا ہے جب نوکر بات کر رہا ہے اس کی vocabulary ہو رہا ہے اور جب مدر بات کر رہی ہے تو اس کے سوچنے کا انداز وہ کن کن اینگلز میں دیکھ رہی ہے اور وہ کتنی کیر لیس ہے اس سارے معاملے کو لے کر it was fantastic I'm really thankful to you کہ آپ نے اس اسیشو کو اڈریس کیا اور آپ نے اسیسٹوری کو بک میں انکلوند کیا اب مجھے بتائیے ریسپونس کیسا ہے بک کے ریسپونس بہت اچھا ہے لیکن جیسے کچھ بہت سارے لوگوں نے کہا short stories کیوں اور کچھ لوگوں نے title پہ اتراز کیا title بھارہال ابھی بھی لوگ میرا خانم ہے جب مرکیوریل مسٹر بھٹو دیکھیں گے تو وہ definitely یہ سمجھیں گے title میں سے اتراز کیا آیا کیا particular ہے دیکھیں ایک تو یہاں کی لوگ سہی طرح سے پڑھتے نہیں ہیں ہماری headline سب title نہیں کہنے کا مطلب یہ مرکیوریل مسٹر بھٹو and other short stories اور سب نے زیادہ تر 99% لوگوں نے miss کر دیا انہوں نے بس مسٹر بھٹو دیکھا ہو کہا یہ کتاب مسٹر بھٹو پہ تو جو لوگ ان کے supporters ہیں وہ تو بہت خوش ہوئے اور جو نہیں ہے تو ان بہت لوگوں نے مجھے کہ آپ نے یہ سٹوری لکھی ہے میں نے جب سمجھایا کہ بھئی ایک سٹوری ہے بھٹو ساپے اور وہ بھی فکشنل ہے وہ بھی پہلی ہے ہاں تو پہلی ہاں انہوں نے کہا کہ title کیوں آپ نے دیا تو میں نے کہا بس وہ ایسی مجھے یہ سٹوری پسند آئی تو میں نے title دے دیا مجھے کیا بتا کہ اتنا reaction آئے گا تو پھر مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ تو بھئی وہ تو ہم آپ کی کتاب ضرور ایک بک ٹاپ پہ ایک خاتون بہت ناراض ہوگی پہلے تو بہت اچھی طرح سے participate کریں گی جب انہوں نے کتاب و title دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی کتاب خید تھی لیکن آپ نے اس آدمی کا نام لکھا اس لئے میں نہیں خید ہوں گی سو آئی سیڈ کہ یہ تو آپ دنائی نہیں کر سکتے کہ وہ لیڈر ہے رہ چکے ہیں ایک پولیٹکل لیڈر ہے پرائم نیسٹر ہے آپ کی پولیسی سے اگری نہیں کریں کہ نہیں آپ نے یہ نام کیوں لکھا اور وہ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتا she just got up start shouting at me we talk no more کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ he's dead he's buried he's six feet under you understand تو میں نے انہوں سے کہا moderator پریشان ہوگی کیا کیا ہو رہا یہاں پہ تو میں نے ان سے کہا ان خاتون سے کہا ابھی ایک آدمی نراز دوسرا آدمی کو تھوڑا سا تحمل سے بات کرنا چاہیے تو میں نے ان سے کہا آپ کو نہیں پتا بھٹو زندہ ہے تو اس پر وہ سب لوگ ہسنے لگے وہ normal but she started laughing also so she started نہیں دیکھیں مجھے آپ کی stories بہت پسند آئی but I did not like your title I said that's your view point یہ تو obviously ایک انسوسیشن ہے لوگوں کی پولیٹکل کسی بھی حد تک جا سکتی ہے مجھے بتائیے گا کہ short stories ایسے compile کرنے یہ آئیڈیا بھی تک میرے خال میں ہمارے ملک میں ٹیسٹ نہیں ہو باہر کی دنیا میں تو پمیش ہو رہی ہیں ایسی کتابیں آگے کیا ارادہ ہے کہ کیا اسی ترینڈ کو آپ آگے لے کے چلنا چاہتی ہیں کہ ایسی کتابیں اگر آپ نے یہی رکھنا ہے اپنا سگنچر تو آپ کو ہر مہینے ایک کتاب چاپنی پڑے گی آئیچلی short stories کا میں نے بعد میں سوچا پہلے novel لکھنے کا سوچنے لیکن پھر میں سوچا short stories لکھ لیتی ہوں because I was under the mistaken impression مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ short stories زیادہ آسان ہے لکھنا short stories زیادہ مشکل ہے تو میں نے short stories دفعہ تو لکھ لی لیکن اب اگلی بک جو ہے میں novel لکھ رہی ہوں set in contemporary pakistan اور short stories سے اب میں short stories نہیں جا رہی لکھنا بہت مشکل کام ہے اور میں یہ short stories جب لکھی تو جو پرانے classic رائٹرز تھے انتون شکوف موپوسان ایک ریاکشن یہ بیا کہ آپ کی short stories تنی short کیوں ہے تو میں نے کہ کیونکہ short ہیں short stories ہے بھائی بھائی نہیں آپ کو لگوہ لکھنا چاہیے ہمیں عادت ہو گئی یہ thesis اور پرانے رائٹرز آپ دیکھیں پانچ پیچ کے اب منتو صاحب کو دیکھیں شورٹ سٹوری میں زیادہ مہارت چاہیے اگر آپ شیخص پیر نے کا بریوٹی بیوٹی 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 اگر آپ شورٹ لکھیں اور اس میں آپ سارا فیلنگ اور ایموشن کنوے کر لیں تو یہ آپ کی زیادہ آپ کا سکل ہے رائٹ رائٹ پیج آفتر پیج اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہ جیسے آپ نے بیوٹی سٹوری کے بارے مینشن کیا لائنگویج کا یہ میں جانبوچ کیا کہ ایسی بولتی ہیں میں نہیں بول رہی یہ characters بول رہے ہیں تو یہ بھی ایک ایمپلوئی کیا تھا device تو میک پرانے رائٹ ایسی لکھتے تھے کہ آپ کو لگتا تھا characters بول رہے بہت سکریہ مہین ہمارے ساتھ تھی اور یقینا بھی یہ بک پڑھے اور کتابیں پڑھے تاکہ آپ کی نالج میں بھی اضافہ آپ کو پتہ چلے اور اس میں بہت ساری سٹوریز ہیں سوسائیٹی میڈیا اور جسے چائل ڈیبیوز کے حوالے سے بات کی گئی ہے بہت کچھ ہے اور یہ ہماری سوسائیٹی کو ہی ریفریکٹ کرتے ہیں اور یہ کتاب اب لیبری بکس میں آویلیبل ہے جائیں